نگاہ والے وسط اعتبار کہتے ہیں جو اہلِ دل ہیں وہ بے اختیار کہتے ہیں حیات ہے میرے آقا حیات بخش بھی ہیں اسی لئے انہیں زندہ مدار کہتے ہیں سرکار مدار العالمین علیہ الرحمہ مدار کا مطلب کیا ہے وہ قطب جو غوث و قطب کے مقام و مرتبے کا جامعہ اور متحمل ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ دنیا کے چاروں گوشوں میں غشت کراتا ہے جیسے آسمان کے چاروں طرف ستارے چکر لگاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے غیرت داری میں اس کے احوال کو خاص و عام سے پوشیدہ رکھتا ہے وہ عالم ہونے کے باوزود نادان لگتا ہے ذہین ہونے کے باوزود کم فہم معلوم ہوتا ہے دنیا سے بے نیاز ہو کر بھی دنیا کو اپنے گرفت میں رکھتا ہے خدا سے قریب تر ہوتے ہوئے بھی کچھ دور سا لگتا ہے درد مند ہوتے ہوئے بھی تنگ دل جان پڑتا ہے بے خوف ہونے کے باوزود سہما سہما محسوس ہوتا ہے اولیاء اللہ میں اس کا مقام ایسا ہے جیسے دائرے کی مرقز نکتے کا اسی پر عالم کی درستگی کا دارمدار ہوتا ہے تاریخ گواہ ہے کہ آپ نے آفاق عالم کا گست فرمایا ہے ایشیا، یوروپ، امریکہ، افریقہ، افسٹریلیا، سیریا، حزاز، اراک، افغانستان، برٹین، برطانیہ، المانیہ، چین، روم، یونان، ایران، مصر، فارس، سودان، جاپان، کولمبو، انڈونیشیا، سری لنکا، نیپال آپ نے پوری دنیا میں چلے کیے آپ کے ذات سے اسلام دنیا کے ہر کونے میں آباد ہوا آپ کے نام سے منصوب دگر نشانیاں آپ کی عزمدوں کی یادکار ہے آپ کی ولادت حلب سیریا میں 242 ہزری میں ہوئی آپ ماں کی طرف سے حسنی سعداد اور والد کے طرف سے حسینی سعداد ہیں آپ کے والد کا نام سید علی حلبی اور والدہ کا نام سیدہ ثانیہ فاطمہ تھا پانچ واسطوں سے آپ کا نسب نامہ سید الانبیاء سے ملتا ہے آپ پوری دنیا میں اسلام کی تبلیغ کرنے کے بعد ملک ہندوستان کے لئے روانہ ہوئے آپ نے پہلے شری لنکا پہنچ کر تامر پاڑی میں قیام فرمایا پھر آپ آدم کا پل ہوتے ہوئے سرزمین ہندوستان میں داخل ہوئے اس وقت ہندوستان میں محمد بن تغلق کے دور حکومت کا آگاس تھا کابیری ندی کے کنارے آپ کا کافلہ فروکش ہوا آپ کی آمد کی خبر ہر طرف فائل گئی ہر وقت آپ کے ہمراہ عاشقوں کا حضوم رہتا تھا آپ یہاں سے بنگلورو کے لئے روانہ ہوئے اور کلار میں کھیمازن ہوئے یہاں سے اپنے فیضان کی بارش برساتے ہوئے حیدر آباد، گل کنڈا، ویجہ بارا اور آلم پور ورنگل سے گل برگا میں عرفان کے دولت خوب لٹائیں بے شمار مخلوق سلسلہ ارادت میں داخل ہوئے اور آپ کے فیضان سے مالا مال ہوئے ملک ہندوستان کے ایک صوبہ جسے آج کل ابتر پردیش کہا جاتا ہے آپ نے محمد بن سابر ملتانی کو خلافت دیکھ کر غورخپور اور اسیر قبیر کو کنڈا کے لئے روانہ کیا پھر آپ فیضاباد کے راستے سے لخناؤں کے جانب نکل گئے جب آپ نے شہر لخناؤں میں قیام فرمایا تو مولانا شہابودن پر کالا اتش خدمت میں حاضر ہوئے اور مرید بنے پھر آپ نے خردوئی فروخ آباد، قیام گنس، بریلی شہاباد، بارہ بنکی، شمش آباد میں قیام فرمایا اور بارہ بنکی کے مشہور قصبہ کن طور میں آپ کے مرید میٹھے مدار موجود ہیں میٹھے مدار کے بارے میں تاریخ میں ہے کہ وہ آپ ہی کی دعاوں سے پیدا ہوئے وہی اکثر بزرگ وصوفیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا مدار العالمین رحمت اللہ علیہ کو کن طور قصبے سے بہت زیادہ لگاؤ تھا عظمت مدار العالمین علیہ الرحمہ آپ کو تعوی ہونے کا شرف حاصل ہے آپ نے تین تین صحابی رسول کے زیارت کی ہے آپ کے پیرو مرشد سید العارفین خوازہ با عزد بستامی رحمت اللہ علیہ نے آپ کو 259 حضر میں عزازت و خلافت عطا کی آپ کی عمر شریف 596 سال ہوئی ہے اور آپ نے 556 سال بغیر خوش کھائے پیے گزارے ہیں آپ کی دعاوں سے ہمارے جد قریم سید صحف الدین سرخ غازی علیہ الرحمہ کے بتیجے سید صالح مسعود غازی رحمت اللہ علیہ کی بلادت ہوئی بارہ سال تک آپ کے ساتھ مخدوب اشرف جہانگیر سمنانی آپ کے ہمراہ رہے اور آپ کے فیضان سے مالا مال ہوئے آپ کی بارگاہ میں اشرف العالمین سرکار وارث پاک نے بارہ سال تک خدمت کی آپ کے آستانے پر حضرت عالمگیر اور امجیب رحمت اللہ علیہ گھٹنوں کے بل حاضر ہوئے حضرت علامہ محمد جانی عبر احمد القانی قادری فرماتے ہیں کہ حضرت سید بدیو دن جندہ شاہ مدار رحمت اللہ علیہ جب بغتاد شریف تشریف لائے تو وہاں آپ کی ملقات سلطان الاولیاء محبوب سبحانی تقصیر قرآنی شہباز لمکانی شیخ عبدالقاد الزلان رضا اللہ تعالی عنہ سے ہوئی اس وقت حضور غوث عاظم کی قائفیت زلالی تھی کچھ مہرخین نے تحریر فرمایا ہے کہ حضرت قدر المدار کی توجہ سے حضور غوث عاظم کا جلال جمال میں تبدیل ہو گیا آپی ہی کی دعا اسے سرکار غوث عاظم کی بہن کو اولاد ہوئی اور تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ وہ دونوں اولاد یعنی غوث عاظم سرکار کے سکے بھانجے سید محمد جمال الدین جانمن جنتی رحمت اللہ رہے اور سید محمد جلانی مداری رحمت اللہ رہے جو آپ کے ساتھ ہندوستان آئے تھے کرامت مدار العالمین صدحہ برس نہ کھا کر بھی جندہ رہے مدار یہ دلیل دیکھئے زندہ مدار کی مغلب انشت شاہ جہاں کے بیٹے اور حضرت آرنگ جیب آلمگیر رحمت اللہ علیہ کے بھائی حضرت تارہ شکوخ قادری فرماتے ہیں آپ مقام سمدیت پر فائز ہیں جس سالکوں کا مقام ہے اور اللہ نے آپ کو ایسا خسن جمال عطا کیا تھا کہ جو آپ کو دیکھ لیتا تھا وہ بے خودی کے عالم میں سزدہ غیز ہو جاتا تھا اس لئے آپ ہمیشہ نقاب ڈالے رہتے تھے مولانا سید شاہ محمد قبیر ابو العلام فرماتے ہیں حضرت بدعودین جندہ شاہ مدار رحمت اللہ علیہ بظاہر کچھ نہیں کھاتے تھے اور ان کا کپڑا کبھی میلہ نہیں ہوتا تھا اور نہ اس پر مکھی بیٹھتی تھی اور ان کے چہرے پر ہمیشہ نقاب پڑھا رہتا تھا نہایت حسین و زمیل تھے چاروں قدب آسمانی کے حافظ و عالم تھے اور تمام دنیا کا سفر انہوں نے کیا تھا اور وہ اپنے وقت کے قدب المدار تھے حضرت مولانا حسن چشتی رام پوری فرماتے ہیں حضرت قدب ربانی کو اسے سمدان شاہ حبدالقادر جلانی محبوب سبحانی نے اپنے مکتوب نتاب قبرت الوحدت میں اور حضرت فازہ مہین الدین چشتی سنجری رحمت اللہ علیہ نے اپنے مکتوب نتاب قدیت المعارف میں لکھا ہے کہ بلہ سمہ بلہ ہم نے دیکھا کہ حضرت سید بدعودین زندہ شاہ مدار کے نقاب اہیاناً ایک یا دو اتر جاتے تھے تو مخلوق خدا سجدے میں گرنے لگتی تھی مگر آپ حضابات دبیس میں اپنا چہرہ مستور رکھتے تھے تاکہ شریعت سے باہر قدم نہ نکلیں موسیقی